نمستے دوستو تو آج ہم بنانے جا رہے ہیں اچاری پنیر پیزا اگر آپ نے ایک بار ہی پیزا کھا لیا تو بار پر آپ اسی طریقے سے بنا کے کھانا پسند کریں گے لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو ان تک دیکھیں لائک اور شیئر ضرور کریں تو آئیے دیکھتے ہیں اس کے انگریڈینٹس تو یہاں لیا ہے میں نے ریڈی میٹ پیزا بیس ہوم میٹ چیزی سوس موزیر اللہ چیز بوائل کون ہے ڈائسٹ آنین ہے ڈائسٹ کیپسیکم ہے ڈائسٹ ٹومیٹو ہے میرینیٹیڈ پنیر ہے پیزا بیس اور اگینو اور یہ ہے پیزا اینڈ پاسٹا سوس تو سب سے پہلے ہم نے یہاں پہ جو پیزا بیس ہے اس کو کٹ کیا ہے کٹ ہم نے کچھ اس طریقے سے کیا ہے کہ اوپر کی ایک پتلی سی تھن لیئر نکلے اور نیچے کا جو بیس رہے وہ موٹا ہی رہے تو دیکھیں یہ پتلی لیئر جو ہے یہ ابھی ہم ہٹا کے رکھ دیتے ہیں اور جو موٹی لیئر ہے اس کے اوپر ہم پہلے تو یہ پیزا سوس ہے وہ ہم تھوڑا سا اس میں لگائیں گے اس کو جو ایک اچھا سا فلیور آئے گا اسی سے آئے گا تو یہ سٹیپ ضرور فالو کریں جو ٹھیک لیئر ہے اس کے اوپر پہلے ہم نے سوس لگائی اس کے بعد یہ چیزی سوس ہے یہ بہت ہی ٹیسٹی لگتی ہے بہت ہی ایزلی بنتی ہے بس ڈبل بوائلر میں آپ کو جو ہے چیز لینا ہے نارمل پروسس چیز بٹر اور تھوڑا سا دودھ جو ہے آپ کو ڈبل بوائلر پروسس میں اسے اچھے سے مکس کر دینا ہے اور اچھے سے وز کر دینا ہے اور آپ کا چیزی سوس ریڈی ہو جائے گا تو یہ تھین والی جو لیئر تھی وہ بھی میں نے رکھتی اس کے اوپر میں نے لگا دیا ہے پیزا سوس اب جو نارمل پروسس سے وہی کریں گے مطلب سب چیزوں کو ارینج تو پہلے میں نے اونین رکھ لیا ہے پھر ٹومیٹو رکھ لیا ہے اس کے بعد میں اس میں ڈالوں گے جو میرینیٹڈ پنیر ہے اس کا ٹیسٹ بہت ہی اچھا آتا ہے تو یہ تو اگر آپ کے پاس پنیر ہو تو ضرور آپ اسے ٹرائ کریں تو میں اس کے پاس ڈال رہی ہوں اس میں بوائل کون اور پھر اس میں ڈال رہی ہوں یہ ڈائز کی ہوئے کیپسکم آلیوز مشروم تو اب میں اس پہ ڈال رہی ہوں یہ پھر سے موزریلا چیز اور پھر اس پہ ڈال رہی ہوں میں یہ سیزننگ اور اگر نوکی آپ کے پاس جو بھی سیزننگ ہے آپ ڈال سکتے ہیں پیزا سیزننگ چیلی فلکس وغیرہ تو یہاں پہ میں اسے پکا رہی ہوں کڑھائی میں میں اونین میں نہیں پکا رہی ہوں تو کڑھائی میں میں نے ڈال دیا ہے سالٹ اور تھوڑی دیر پہلی میں نے گرم ہونے رکھ دیا تھا اور اب میں اس میں یہ ڈال رہی ہوں پیزا پکنے کے لئے تو لو فلیم پہ میں اسے پکاؤں گی بیس منٹ کے لئے بیس منٹ پہ جو ہمارا پیزا پک کے ریڈی ہو چکا ہے تو اب بس ہم اسے نکال لیں گے اور اسے ہم چار پیسز میں کٹ کریں گے کیونکہ اتنے ہی پیسز ہو پاتے ہیں ریڈی میٹ پیزا بیس میں تو یہ دیکھئے ہمارا لا جواب پیزا جو ہے وہ ریڈی ہے اتنا چیزی ہے یہ اور اتنے سارے فلیورز ہیں نا ویجیٹیبلز کے کی مزہ آ جائے گا کھانے میں تو آپ بھی ضرور اسی طریقے سے ٹرائی کریں اور اپنے کمنٹس لکھ کے ضرور بھیجیں انجوائی بائی